بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ زیادہ بندوں کے ساتھ میں بول سکتا ہوں کم بندوں کے ساتھ نہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے جی زیادہ بندوں کے ساتھ کیوں بول رہا ہوں اکام ایکسپائر کے مطلب بات کرنے لگا ہوں اور زیادہ بندے اس میں آتے ہیں کم بندے ہیں جن کے اکامے بغیرہ لگے وہ بندے ہیں جو ازاد کام کرتے ہیں حقیقت بات ہے جی اگر کسی کمپنی مستصہ میں آپ کام کر رہے ہیں تو اکام ایکسپائر ہے یہ کنفرم ہے کچھ اچھی کمپنیز ہیں جیسے کہ آئی ٹی آ وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ رامکو ہے اور اس کے علاوہ میں نے شرکہ ہوتا میں بھی کام کی ہے تو ان کمپنیز میں اکامے وغیرہ ہیں لیکن جو بھڑیس کمپنی ہیں ان میں سیلری کام ہوتی ہے برحال جی بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو یہ کہ اکام ایکسپائر ہے آپ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں ویسے ہے تو یہ ان لیگل غیر قانون نہیں ہے لیکن میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میری بات سنتے جائے گا انشاءاللہ جن کے اکام ایکسپائر ہے ان کو ایک رستہ دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا بہت سے بھائی اس کے مطلق مجھے کمینٹ کرتے ہیں اکام میں میرا اکامہ کمپنی بنا نہیں رہی ہے سائرہ بھی ٹائم سے نہیں دے رہی ہے تو یار کتنی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ جاؤ سفارہ سے جا کر انفرمیشن لے لو اگر مجھ پر یقین نہیں ہے یہی بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں کنفرم بات ہے میں نے جدہ سفارہ میں بہت ٹائم گزارا ہے آپ کمپنی سیلرین دے رہی ہے اکامہ بنی لگا رہی ہے تو اگر میں سمپل حفاظ میں بات کر دوں تو وانجلین بیٹھے جائے تھے پھر روے بھی جاندے یعنی دوسرے بندوں کو رو کر بتا بھی بتائے بھی جاتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں کہیں بس صرف مشورہ لینا ہے سمپل سیدھی اگر بات کر لیں تو بہرحال جی آپ سفارہ سے انفرمیشن لے لیں کسی بندے کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود وہیں سے یقین آجے گا لیکن اگر میرے مطابق یہ مجھے علم ہے انشاءاللہ ہے بھی ایسائی آپ کو سفارہ والے بھی یہی بولیں گے مکتبے عمل جائیں اور چھوٹا سا کیس باہر بنگالی بیٹھے وہ پچاس رہ لیتے ہیں فائل بنا کر آپ کے اندر جمع کروا دیتے ہیں خلاص بس آپنا باہر کام کریں گھومیں پھریں جب آپ کا کیس فائنل ہو جائے گا آپ نے پیسے لیں ان سے خروج لہائی آپ نے لگوایا ہے وہ لگ جائے گا آپ نے ترازل لگوایا ہوا ہے وہ دے دیں گے اس ٹیم آپ جو کرنا ہے کر لیں لیکن اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے تھوڑا سمپل خروج انہائی سرافتہ کیجئے گا کس چیز کے اوپر میں ہائی لیٹ کرنے لگا ہوں یک ایشو کو آپ بھائیو کے ہیلپ چاہیے اس میں تھوڑی سی ابھی وہ ہے کیا سن لیں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے شرکہ رڈ ہے آپ نے خروج انہائی جانا ہے یعنی کہ پیسے بگر آپ کا آپ ان سے جو بھی معاملہ تھا وہ کیلئے ہیں آپ کے تو آپ اس صورت میں جانا چاہتے ہیں کہ میں اکامہ ایکسپائر ہے کیسے جاؤں یعنی کہ چھٹی لگوا گا تو جا نہیں سکتے ہیں آپ تو شورتہ پکڑے گا تو شورتہ ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں بولتے ہیں جاؤں اپنے کفیل کو ملو جا کر اپنا اکامہ لگوا ہو حقیقت بات ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے بندیں مجھ سے رابطے میں ہیں بولتے ہیں بھائی شورتہ پکڑتا ہی نہیں ہے اور میں نے خود سے دیکھا جب کرونا تھا اس طرح ماسک لگا کر شورتہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے دو پاکستانی ماسک اتار کر شورتہ گاڑی کے آگے ہوئے ہیں اکام کو پکڑو یار اکامے بھی گرے ایکسپائر ہوں گے اس نے بولا ماسک لگو سائٹ پر ہو جاؤ پکڑا نہیں اس نے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں بولتے ہیں یہ اپنا اکامہ لگوا اپنے کفیل کو بول کر ٹھیک ہے اہاں تین اکامے ایکسپائر ہوں پھر ان کی مرضی ہے ٹیپورٹ کر دے کر دے ورنہ پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی جو میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہائیلائٹ کرنے لگا ہوں اور آپ سب نمبر بھی آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ ہے جی اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے آج تو سوری اس کے لیے میں مرضیت خواہ ہوں وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ کا اکامہ ایکسپ ہے کمپنی ریڈ ہے ہم سفارہ میں چلے جاتے ہیں میرے دوست خود سے خروج لگوا کر آ چکے ہیں میں نے ایک گھنٹہ پلس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو میں صرف کس چیز کو میں اٹھانے والا ہوں یہ سن لیں آپ سفارہ سے خروج لگوا کر جوازہ سے پناہ خروج کا پیپر نکلوا کر پاکستان میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آپ کیا نیو ویڈا کے طور پر سوزریب میں جا سکتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی ایسا بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو سفارہ سے یا آپ کا کوئی جاننے والا مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا جہاں ورس اپ کے اوپر میں نمبر ابھی شیئر کرتا ہوں اس کے اوپر ضرور بتائیے گا ورس اپ کے اوپر میرے اس وقت آپ یقین کریں پچاس سے زائد بندے ورس اپ کے اوپر مجود ہیں جو اسی چیز کے اوپر پاکستان میں آ چکے ہیں اور پوچھ رہے پوچھ کیا رہے ہیں پوچھ یہ رہے ہیں کہ سفارہ سے ہمارا کروئی لگ گیا اکامہ ایکسپیٹ تھا شرکہ ریڈ تھا ٹھیک ہے ہروں والے نہیں ہروں والے بندے الگ ہیں وہ تو رابطہ نہ کریں مجھ سے بہتر ہے کیونکہ ان کے مطلق کنفرم بات ہے وہ ورگ ویڈ گا ویڈا کے طور پر نہیں جا سکتے اپنا ترہیل کا پیپر نکلوالیں مطار پیپر نکلوالیں اس کے اوپر حالہ شخص غیر ممنوع دکھائی دیرہا شاید ایک آدمہ پکچر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس پیپر کے مطلق ٹھیک ہے جی ہروں والوں کے مطلق بات نہیں ہو رہی ہے ہروں والے سفارہ سے آ سکتے ہیں لیکن نیویزر کے طور پر جا نہیں شکتے ہیں میں اب بات کر رہو جن کے اکامہ ایکسپیٹ شرکہ ریڈ سفارہ سے خروری لگوا کر آ رہے ہیں ان کے مطلق اب بھی بات سن لیں کیا ایسا کو بندہ آپ کے جاننے والا ہے یا آپ خود ہیں ایسے کہ آپ کا سفارہ سے خروری لگا یا آپ کے جاننے والا کا سفارہ سے خروری لگا اکامہ ایکسپیٹ تھا شرکہ ریڈ تھا اور پاکستان میں وہ پہنچا بندہ اور دوبارہ نیو ویزا لے کر سعودی ریبیہ میں پہنچا ہے کو ایسا بندہ تو مجھے اس نمبر کے اوپر آپ تک رہے گیا جس کس نمبر کے اوپر نمبر لکھ لیں 0-318 یہ میرا خود کا ورسپ نمبر ہے 0-318 آپ ادھر سے اپنا کوڑ لگائیے گا پاکستانی کوڑ لگائی ہے ڈبل زیرو بانوے اور 318 940 چالی چورتالی 940 پھر چالی پھر چورتالیس ٹھیک ہے جی یہ ورسپ نمبر ہے اس نمبر کے اوپر مجھ سے رابطہ کر کے مجھے اپ ڈیٹ ضرور کیجئے گا جو پچاس سے زائد بندے اور جو میری ویڈیوز دیکھ رکھیں ہیں تمام بھائیوں کو رہنمائی مل جائے گی اگر آپ اس کے متعلق کنفرم لی کچھ جانتے ہیں ٹھیک ہے جی ویسے میں ٹرائی میں لگا ہوں خود بھی کنفرم کرنے کی صورت میں تو یہ تو ہو گیا جی ایک ہائی لائٹ جو مسئلہ میں نے کرنا تھا اکام ایکسپیر ہے آپ نے شرکہ سفارہ سے اپنا خروج انہائی لگوا سکتے ہیں اور نیو ویزا کے طور پر سعودیہ میں جا سکتے ہیں میں خود سے یہ بات بولتا ہوں کیوں بولتا ہوں کیونکہ میں اور میرا دوست لاسٹ والے دن جب سفارہ میں گیا اس ٹائم میں نے اس کا پیپر اپنے دوست کا دکھایا اور ان کو بولا کہ ان کا ایک ہائی ایکسپیر تھا اور شرکہ ریڈ تھا اور ہم نے یہاں ہی سے خروج لگوایا ہے تو کیا یہ نیو ویزا پر آ سکتا ہے تو وہ جو بندہ زبیر صاحب جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی مکتب عمل میں پیپر لے کر اور وہ جو ریسپشن کے اوپر باہر صاحب بیٹھے ہوئے پیپر جمع کرتے ہیں ان کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا جی بالکل آپ جب چاہیں نیو ویزا کا طور پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن پھر بھی آپ ہائی میں سے کچھ پہنچ چکا ہے یا ویزا لے رکھا ہے یا کسی ایسے ادارے سے اس کو کنفرم پتہ چل چکا ہے تو وہ مجھے اب میرے بار سب کے اوپر اگاہ درور کیجئے گا ابھی بات اکام ایکسپائر ہے گروہ جنہائی کے مطالق تو کلیر ہو گیا ابھی تنازل کے مطالق آپ کو بتا دوں میں آپ کا کفیل کتن ہی نہیں روک سکتا ہے وہ آپ کا کفیل ہے ہی نہیں جب تک آپ کا اکام ایکسپائر ہے یہ کلیر بات ہے ٹھیک ہے آپ ہو گئی ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ اپنا بات چیت کا کہ اپنے کفیل کو بتائے بغیر اس سے جا کر وہ طلب ڈال دے گا آپ کے کفیل کو ساٹھ دن کا یا ساٹھ دن کا نہیں بلکہ تیس دن کا ہی ٹائم ہوتا ہے کفیل کے پاس طلب پڑی رہ گیا ابھی کفیل آپ کا اکامہ یا اکامے لگائے گا تو طلب کو وہ نو کرے گا نا ورنہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے ہاں تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تیس دن پر وہ دیکھیں گے تیس دن کے بعد آپ کا نکل کفالہ تنازل خود بخود ہو جائے گا اس بندے کا نام کے اوپر ہاں جو آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اپنے اکامے وغیرہ کے متعلق وہ آپ اس کے ساتھ جو بھی بات کا نیو کر لیں گے ٹھیک ہے جی تنازل ہو گیا خروج نہائی ہو گیا آپ یہ دو چیزیں ہیں جی اکامے ایکسپائر ہیں ان دونوں چیزوں کے اوپر کسی بھی آپ رستے کے اوپر جا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اگر اس کے شیئر کر دیا ہے اگر کوئی بندہ ایسا جانتا ہے تو پلیز احرمی کیجئے گا تاکہ تمام بھائیوں کی اس کے مطلق میں ان کو اپ ڈیٹ کر سکوں